اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھئے ہم آئے ہیں مومبئی اور مومبئی کی یہ اسٹیشن ہے لوکمان تلق جہاں ہم بیٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرین کا تو یہ دیکھئے ابھی ہم ریسٹرین جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت بھونکے ہیں اور ہم لوگوں کو بھونک لگ رہی ہیں کچھ خاص نہیں ہے آج کے بلوک میں مگر ہاں جو کچھ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے ہم لوگ کینٹین آگئے ہیں یہ ہم ریسٹرین میں آگئے ہیں اور ہم نے اور ہمارے بیٹے نے کھانے کا آرڈر کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہم نے کہا چلو اپنے دوستوں کو بتا دیں ہم چار پانچ دن سے نہیں تھے ہم اپنی دوائی لینے آئے تھے اور ہم اپنی دوائی لے آئے ہیں اور مومبئی سے ہی ہماری ٹرین ہے تو یہ دیکھئے ہماری اور ہمارے بیٹے کی کھالی آگئی ہے اور کھالی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو سیم ٹیماتر کی سبتی ہے یہ دال ہے اور ساید یہ پانیر ہے اور یہ رائیس روٹی پاپر اور یہ گلاب جامون ہے یہ رائیسہ ہے اسی طریقے سے یہ کھالی ہوئی ہے اور اب ہم اور ہمارا بیٹا کھانا کھائے گا کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں آپ لوگوں سے یہ دیکھئے کھانا ہم کھا چکی ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا کھانا اور اتنا کھانا ہم نہیں کھا پا رہے ہیں اور یہ دیکھئے میراج بھی کھانا کھا رہا ہے اور ماشاء اللہ میراج کا پیٹ بھی گھر گیا گل رائے ما اچھا بنا ہے کھانا جیسے کہ جہاں ہم گئے تھے اپنی دوائی لینے وہاں پہ کچھ بیٹ لی دوسا اور یہ چابل ہی ملتے ہیں روٹی تو بلکل بھی نہیں ملتی وہاں پہ اور روٹی اگر ملے گی تو چابل کی وہ بھی ایک روٹی اور آج یہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بومنے میں آکے اور کھانا ساپکا روپینس کرپور کھا لی اس کو مرچی لگ رہی ہے کی اچھی بنی ہے سبجی چھولے کی سبجی بھی اچھی بنی تھی اور آلو بیگن کی بھی سبجی اچھی بنی تھی اور یہ دال ہے جو یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور رائتہ بھی بہت ٹیسٹی ہے اور ساتھ میں یہ جو گلاب جامون ہے جس میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور یہاں پاس جو ہے پانی نہیں ملے گا بوٹل لینے پڑے گی تو ہم تو اپنی بوٹل لائد اس ساتھ میں ہے تو وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہم نے پانی لے لیا اور مانٹی گل رہا ہے ماں جیسے بھی بنے آپ انہیں پینس کرو تو میں انہیں پینس کر رہی ہوں بہت ٹیسٹی ہے بلکل گھر سے بھی اچھا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہے ہیں مانٹی اور کچھ چاہیے مانٹی کو کیا ہے موہ میں تھوڑے چھالے ہیں مرچی لگ رہی ہے زیادہ تو اب دیکھیں ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے اور ہم بس ہم لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹنگ روم ہے یہاں پر آرام سے انتظار کریں گے ابھی ٹرین کو کافی ٹائم ہے آنے میں ہماری چار بچ کر پچیس منٹ پہ ہماری گاڑی ہے یہ 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 بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر اور ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بارہ بچ کر چھے منٹ ہوئی ہے ابھی اور یہاں پر جو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہماری ٹرین لگے گی تو ابھی ہم یہیں پہ انتظار کریں گے ٹرین آنے کا آنے کا کیانترین یہیں سے بنتی ہے اور ہم لوگ جہاں تھی میں اتر جائیں گے کافی گرمی ہے یہاں پہ صبح جب ہم لوگ چوپاٹی گئے تھے وہاں پر اتنی گرمی نہیں تھی مگر یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے اور چلیئے ہم باہر سے بھی لکمان طلق اس تسن کا پورا لک دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہم باہر کو جا رہے ہیں پھر ہم باہر سے آپ کو بتائیں یہ دیکھئے سات پلٹ کارم اس طرف ہے تو ہم لوگ اس طرف جائیں گے اور یہ دیکھئے ہم لوگ اندر ہی اندر چلتے آ رہے ہیں اور یہ جو نیم پلٹ لگی ہوئی ہے اس میں دیکھتے ہوئی آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرف جانا ہے اس طرف بھی نہیں جانا ہے اور اس طرف بھی نہیں جانا ہے ساید ہمیں سامنے والے سیلیاں ہیں وہ چڑھنا ہے سات نمبر پر ہاں یہ دیکھئے یہ ہے مونٹی یہ یہ دیکھئے ایک دم اندر یہ اندر کو بنا ہوا ہے اور ہم دنوں چلے آ رہے ہیں یہ آ گئے ہم لوگ تو ہم آ گئے ہیں اور یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے جہاں سے ہی باندرا یہ دیکھئے ہم آ گئے ہیں اب باندرا ترمنیس اسٹیشن تو اس اسٹیشن کے اندر بھی جائیں گے کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے ان کی گاڑی اس والے اسٹیشن سے تھی اور ہماری یہاں سے ہے لوکمان تلک سے ان لوگوں کی تھی اور ہماری باندرا ترمنیس سے ہے تو چلیئے اب اندر چلتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم لوگ اندر آ گئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں اندر تو یہ دیکھئے ہم لوگوں کا سامان جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ہمارا سامان اور یہ آ گیا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بیگ بھی آ گیا ہے اور ہم نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور یہ دیکھئے ہم اندر کو آ گئے ہیں اور اب ہمیں یہاں پر انتظار کرنا پڑے گا اپنی گاڑی کا کیونکہ ہماری گاڑی نو بچ کے بیس منٹ پر یہاں سے ہے اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اب اپنے گاڑی کا انتظار کریں گے تو ہم لوگ بہا نہیں جائیں گے یہیں پہ انتظار کریں گے گاڑی کا ہاں اوپر اٹھارہ پانچ چلو تھوڑا سا گھوم لیا جائیں اٹھارہ پانچ تو ہم لوگ اٹھارہ پانچ آپ کو ہر ہے اور ہمارا سفر ابھی یہاں ختم نہیں ہوتا ہے آج ہے تو ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ہماری گاڑی پلیٹ پارم چھے پر آئے گی اور یہ کہہ سکتے ہیں یہ چھے گی تو چھے پر آئے گی اور ہم اور ہمارا بیٹا پلیٹ پارم چھے پر جا رہے ہیں یہ دیکھئے ہم لوگ جا رہے ہیں لیٹ پارم چھے پر یہ دیکھئے آپ اور یہاں پر بہت تیج گرمی ہے جیسے کہ ہمارے ایم پی میں مائی اور جون میں اس طرح کی گرمی پڑتی ہے ایسی گرمی یہاں پر محسوس ہو رہی ہے یہ دیکھئے پلین بھی جا رہا ہے اور چلیے باپس اندر جائیں گے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہے ہیں یہاں پر اور کتنا بیٹ بھی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پورے پورے چار گھنٹے انتجار کرنا ہے میں اپنی گاڑی کا تو یہ دیکھئے ہم بومبے سے آگئے ہیں گوالیر اور گوالیر میں ہماری ٹرین رکی ہوئی ہے اور یہ ہم لوگوں نے کھانا لیا تو کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا سفر ابھی یہی ختم نہیں ہوا ہمارا سفر ابھی جہاں سی سے ہمارے جو ٹہرکا کی ٹرین ہے بھر صبح ہے تو دو ڈھائی کے ٹائم ہم جہاں سی پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم ٹہرکا کے لے جائیں گے اور آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے سفر پورا ہوا اور ہم اپنے گھر آگئے ہیں اور ہم تو بھی آگئی دی نو بھر دی اور جب ہم یہاں سے جا رہے دی تو راستے میں ہمارے پہنک مجھلے چھوڑا رہے ہیں جیتی ہم ٹرین جب پہنک مجھلے چھوڑا رہے ہیں تو ہمارے پہنک مجھلے چھوڑا رہے ہیں اور چھوڑا بہت سفر میں تکنی پہ جانتا ہے چھوڑا رہے ہیں چھوڑا رہے ہیں یعنی لوٹا بات کا سفر جو ہمارا وہ پہنچ ہزار کلومیٹر کا سفر ہے تو کتنی مسکلوں کا سفر ہے وہ ہم جانتے ہیں کہتے ہم جاتے ہیں اپنے دوالے میں اور کیسے دوالے کے آتے ہیں وہاں پہنکا لائن پہ خدا رہنا کرتا ہے اور ہم نے سوچا کہ چلو آپ سب پہ بتا دے کہ ہم آگئے ہیں اور اللہ کرم سے ہمیں دوا بھی ٹائم سے مل گئی تھی وہاں دہا یا تین منٹے قریب لائن میں لگے رہے اور ہمیں دوا بھی مگر فریسانی بہت ہوئی اپنی بار تو ہم دانے نہیں گئے تو ہمارے پیل میں کافی توٹ آئی ہے اور دوسری بات ہم اتنا لگو تکر ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ تین دن پر آور پیل میں بیٹھنا کوئی انسی کے لئے ہیں اور ہم اور ہمارا بیٹا دونوں اپنے لنبا تفرق کرتے گئے اور دوارے کے آئے اور جو نے سوچا چلو اب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہم اپنے گھر آگئے اور آپ سب کی دعاوں سے اچھے ہیں اب ہم بہت ہمیں آرام ہیں بس آپ لوگوں کی دعاوں اور پیار کی ضرورت ہے ہمیں جو چھالا ہے ہمیں اس میں کافی آرام دیا بنے اور ہم ٹائم سے دبا لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کا سپورٹ اور آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں جتنا سپورٹ ملتا ہے ہم بہت اچھے لگتا ہے وہاں بھی جو اچھے چھے کمنٹ آتے ہیں ہمیں وہ بھی پڑھنا بہت اچھے لگتا ہے ابھی ہم ساتھ دن سے کسی کو کمنٹ نہیں کر پا رہے تھے کسی کا چینل نہیں دیکھ پا رہے تھے تو ہمیں بھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو ہمیں لگایا تھے جب ہمارے دوست جب انہیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں نہیں ہیں ہم پریشانی میں تھے ہم سپر میں تھے اور نیٹ بہت بھی تہی نہیں تھے اس لیے ہم نہیں آپ پریشانی کے بلوگ دیکھ پا رہے تھے میرے پیار دوست کو مگر میں اب سب کے جو ویڈیو ہیں وہ میں پورے حمل کروں گی اور سب کو لیٹر بھی دوں گی اور میرے کتنے پیارے دوستے سب مجھے اتنا مس کرتے ہیں میری سمہ واضی نے مجھے بتایا جو پاکستان سے ہیں ان کی کال آئی اور ان نے ہمیں بتایا کہ تمہیں سب یاد کر رہے تھے کہ سپینہ کہاں ہے سپینہ ایلوی میں کیوں نہیں آئی سپینہ ایلوی میں کیوں نہیں آئی تو سمہ واضی بول رہی تھی میں نے سب کو بتا دیا کہ سپینہ اپنی میڈیٹر لے دے گئی ہے تو آج کا جو ہمارا بلوگ ہے جو منگل میں خاص خاص جگہ ہے جہاں پر میں اسٹیجی پہ گرا گیا ہے تو چھوٹا موٹا تھا بلوگ بنا لیا تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کے نام میں بلوگ سیکھ کیا جائے تو آپ سب میری بلوگ دیکھئے اور لائک کریے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ